اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے ٹھیک ہوں گے حریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو ٹھیک رکھے اور اپنے حفظ امان میں رکھے آج کی سب سے بڑی اپ ڈیٹ جس کا سب کو انتظار تھا جو پریشانی حتم نہیں ہو رہی تھی بھئی سب ویٹ کر رہے تھے کبھی کب پریشانی یہ حتم ہوگی کب ہم واپس آ سکیں گے حریت سے کارنٹائن کی پریشانی پی سی آر کی پریشانی اس کے علاوہ جو حرم میں جو وزٹ ویزا پر آتے ہیں یا پھر جو عمرہ کا ارادہ رکھتے ہیں یا پھر جو وہاں پر پرمانٹ ویزا پر ہیں ورک ویزا پر ہیں وہ بھی حرم میں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں کبھی ہم عمرہ کریں ہم سعودی عرب میں مجود ہیں یا پھر باہر ہیں تو عمرہ کی چاہت رکھتے ہیں حرم شریف کی چاہت رکھتے ہیں اب ان کے لیے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ایک اچھی اپ ڈیٹ ہے کہ سعودی عربی جانب سے اعلان ہو گیا ہے جس میں حرم شریف میں اور اس کے علاوہ مسجد نبوی میں ابھی آپ کو پرمنٹ لینے کی ضرورت نہیں ہوگی آپ بغیر پرمنٹ کے وزٹ کر سکتے ہیں جو سب سے بڑی ہوشحبری ہے وہ حرم شریف اور مسجد نبوی میں ابھی آپ کو پرمنٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے اور اس کے علاوہ کرنٹائن اور پی سی آر الحمدللہ میری طرف سے سب کو مبارک ہو بھی جو انتظار میں تھے کہ یہ پریشانی جلدی ہتم ہو جائے اور یہ اچھی اپ ڈیٹ آگئی ہے اس کے علاوہ سماجی فاصلے کی پابندی بھی ہتم کر دی گئی ہے لیکن آپ کو ماسک کی پابندی کرنی ہوگی آپ حرم میں جا رہے ہیں یا اس کے علاوہ آپ بند جگہوں میں آپ کو ماسک کی پابندی لازمی کرنی ہوگی جو رول ہیں وہ آپ کو فالو کرنے ہوں گے ظاہر سی بات ہے آپ سعودی عرب میں ہیں تو سعودی عرب کے رول آپ کو فالو کرنے ہوں گے اگر آپ اپنے ویکسین نہیں لگوائی تو آپ ویکسین ویکسین لگوانی چاہیے ضروری ہے گورنمنٹ رول فالو کریں اور اپنی صحت بھی دیں اور اس کے علاوہ کچھ پابندیاں ہیں جو ابھی برقرار ہیں جو پہلے اس کے بارے میں کوئی وضاحت نہیں دی گئی کہ جو فیملی ویزٹ ویزا کے جو بھائی آ رہے ہیں یا جو فیملی آ رہی ہیں ان کے لیے جو انشورنس کی پابندی تھی وہ برقرار رہے گی کہ وہی آپ کی انشورنس لازمی ہونی چاہیے ابھی آپ کو مین بات بتا دوں کہ اطماع دافس میں جب آپ کا ویزا سٹیمپ ہوتا ہے تو وہیں آپ کی یہ انشورنس ہوگی کہیں بھی آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے اطماع دوالوں سے یہ آپ کی انشورنس ہوگی حرم شریف میں ابھی باجمات نماز سماجی فاصلے کے بغیر ہوگی لیکن ماس کی پابندی برقرار رہے گی اللہ کا شکر ہے کہ یہ جو سماجی فاصلہ تھا یہ حتم ہوا ابھی جو سنت طریقہ ہے جس میں آپ ساتھ میں کندے سے کندہ ملا کے نماز پڑھتے ہیں تو ابھی یہ ابھی پابندی ہتم ہو گئی ابھی آپ کندے سے کندہ ملا کریں نماز پڑھیں گے اور ماس کی پابندی برقرار رہے اس کے علاوہ ایک سوال تھا کہ کیا نان ویکسینیٹڈ جنہوں نے ویکسین ابھی تک نہیں لگوائی کیا وہ سفر کر سکتے ہیں تو بھئی وہ سفر اس کے بارے میں ابھی تک کوئی اپ ڈیٹ تو نہیں آئی لیکن میرے اندازے کے مطابق وہ سفر نہیں کر سکتے سارا مسئلہ ان ویکسین کا ہے جس کی وجہ سے پابندیاں لگیں اور جو آپ کو لگوانا ضروری ہے یہ ویکسین لگوائیں یہ والی نہیں لگوائیں تو ایسے بہت سے قانون آئے کہ بھئی آپ نے فائزر لگوانی ہے آسٹرا زینکا لگوانی ہے دوسری نہیں لگوانی تو سارا مسئلہ یہ ویکسین کا تھا تو ویکسین بھئی لگوانا ضروری ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے میرے حیال میں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا کہ بھئی آپ نے ویکسین نہیں لگوائی اور آپ سفر کر رہے ہیں ایسا کوئی بھی رول نہیں آئے گا لیکن میرے پاس ابھی کوئی اس کی اپ ڈیٹ نہیں ہے امید ہے آپ کو ریٹیل سے سمجھ آگئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ زمان میں رکھیں اللہ حافظ